گرامی قدر حضرات اس دور میں ایسے لوگ تھے آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانتے ہیں ہمارے امام نے جب آپ کا انتقال ہوا تو وسائع شریف آپ کا چھپا ہوا موجود ہے آپ نے مولانا حسنین رضا جو بطیدیے بھی تھے داماد بھی تھے اپنے بیٹوں سے بڑے تھے ان کو کہا حسنین بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کل میں بائیس چیزوں کا نام لیا یہ بائیس چیزیں پکا کر رکھنا اور اس پر فاتح دلانا اور فقیروں کو کھلانا اغنیہ میں سے اسے کچھ نہ دینا آئے لوگ سوال کرتے ہیں آئے تک دیوبندی مناظر ہمارے سامنے کہتے ہیں دیکھو جی مولی عمد عزا خان صاحب کو تو جاتے ہوئے بھی کھانے کی فکر تھی اتنی چیزوں کا نام لیا میں نے کہا بے وکوف وہ جب فوت ہو رہے ہیں تو انہوں کھانے کی کیا فکر ہے ان کو کھلانے کی فکر ہے یعنی آپ تو فوت ہو رہے ہیں نا وسیعت کرنے وگر کھانے کی فکر ہوتی تو کہتے ہیں بھئی کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے ہم نے ساری زندگی یہ کہا ہے اسالے سواب کرو تو بھو تو مسئلے لکھے ہیں بڑا کام کر دی ہے بائیس کھانوں کا نام لیا اور کہا دیکھو اسنین بیٹا یہ سب کھانے ایک ایک کھانے کا نام بقاعدہ بتایا یہ کھانے ہونے چاہیے ہمارے فاتح میں اور فقیروں کو کھلانا غنیوں کو کچھ نہیں کھلانا اغنیہ کو دعوت کرنی ہے تو اپنے پاس سے کرنا اور یہ صرف فقیروں کو کھلا دینا جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھو دو بندی مولی اشرف علی تھانوی سوانے اشرفی اٹھا کے دیکھو جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے اپنے باریوں سے اپنے پاس جو بیٹھنے والے تو ان سے کہا کہ میں نے آخری عمر میں عورت کر لی سولہ سال کی لڑکی سے شادی کی مولی اشرف علی تھانوی نے مرنے سے ایک سال پہلے تو کہاں بقیدہ کتاب میں لکھا ہے بھائی دیکھو میرے دوستو میں تقریباً محسوس کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے ہر مہینے اگر آپ مرید سارے ایک ایک روپیہ جمع کرا دیں تو آپ کی پیرنی سہبہ کا کام چلتا رہے گا ان کا خرچ پچھا بنا رہے گا آپ کا جائے گا کچھ نہیں ہمارا کام بن ساڈے چھے سو سرکار انگلی شیہ سے لیتے رہے زندگی میں اور جاتے ہوئے مریدوں سے کہا کہ ایک روپیہ ہر مہینے پیرنی سہبہ کو دے دینا ہمارے علماء نے تفسرہ کیا اس پر انہوں نے کہا مرتے ہوئے بھی آپ کو یہی فکر رہی کہ کس طرح ہمارے پاس کچھ آئے اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وسیعت کی کہ اگر نیا کو کچھ نہ دیا جائے لیکن فقراء کو اللہ سے اللہ کھانا پھیل کر دیا جائے